موسیقی اور اس میں ہمیں کوئی بھی فیلڈ نہیں مل گئی تھی تو یہ پیچھے ہماری گراس فیلڈ ہے اسی کو ہم جو نا پلو کر کے ہم اپنے لیے جو نا اپنا فیلڈز بنائیں گے جس پہ ہم جو نا ہارویسٹنگ کر سکیں گے اور اپنے لیے جو نا کراپس وغیرہ گرو کر سکیں جس پہ ہم تو وہ فیلڈ بنانے کے لیے ہمیں پلور کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ پلور ہے ہمارے پاس بہت کمرشل قسم کا بہت اچھا بہت ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے ہم نئی فیلڈ دو نئی فیلڈز کریں گے اور اس پہ پھر ہم جو نا سیڈنگ کر کے کچھ سیڈ لگائیں گے تو لاسٹ اپیسوڈ بہت چھوٹا تھا نو منٹ کا تھا تو آپ لوگوں نے بہت شکایت کی کہ اپیسوڈ بہت چھوٹا ہے تو اس وعیے سے آج کے اپیسوڈ ہم تھوڑا سا بڑا رکھیں گے چلیں اپنا فیلڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور ٹریکٹر کو میں تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا بڑا کر کے وائیڈ اینگل میں یہ دیکھیں ہم یہاں سے فیلڈ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ دوسری طرف جو آپ کو کنارہ نظر آ رہا ہے وہاں تک یہ پورا ایک فیلڈ کریئٹ کریں گے اور سیکنڈ فیلڈ پھر اس کے آگے سے یہ جو ٹریز نظر آ رہے ہیں اس ٹریز تک جو ہے نا یہ پورا فیلڈ جائے گا یہ والا اور فیلڈ ون اور اس کے آگے فیلڈ ٹو جو ہوگا وہ ٹریز کے بعد سے سٹارٹ ہوگا اور پھر وہ جو ہماری تھرڈ والی فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ کے سٹارٹ مطلب جہاں تک وہ فیلڈ ختم ہو رہا ہے وہاں تک سیکنڈ روڈ تک وہ سیکنڈ فیلڈ کو ہم رکھیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو جو ہے نظر آ جائے گا ساتھ ہی ہمارے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے تو اس کو میں تھوڑا سا فاسٹ رکھوں گا ٹائم لیپس کی صورت میں اور تاکہ آپ لوگ گورنا اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اس کو ٹائم لیپس کی طرح فاسٹ میزک لگا کے ٹائم لیپس بنائیں گے چلنج شروع کرتے ہیں چلنگ لاکھت Lemشante ٹائم 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 ٹ солнffe ٹیک ہم ٹائم ٹازہن ٹ ٹائم 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 ٹ钟 ٹائم ٹ devices ٹائم ٹً۴ ٹ موسیقی ہماری فیلڈ کریٹ کر لیا ہم نے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور تھوڑی سی ابھی اس کو بیک اپ کر لیتے ہیں اس پہ تھوڑا سا مکھن پولیش یہ جہاں جہاں سے تھوڑا سا یہ سکوائر خراب ہو رہا ہے سکوائر آؤٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کریٹنگ ٹول ہے اس کے ذریعے ہم اس کو تھوڑا سا رب کر کے اور اس کی جگہ گراس ہوگیرہ سیدھا کر لیں گے تاکہ یہ ہماری فیلڈ بلکل سیدھی ہو جائے اور ہمارے ورکر اس پہ ٹھیک طریقے سے کام کر سکیں کیونکہ اگر یہ اسکوائر نہیں ہوگی تو ہمارا ورکر اس پہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پائے گا اور ہمیں بار بار ورکر کو پکڑ پکڑ کے لگانا پڑے گا خیر وہ تو ابھی بھی چانسز ہیں وہ سکتا ہے پتہ نہیں ٹھیک سے کام کر پائے یا نہ کر پائے کیونکہ ایک فیلڈ بلکل ہم نے نئی کیریٹ کی ہے تو بارال دیکھتے ہیں ابھی فیلال ہماری مجبوری ہے ہمارے پاس اتنا کیش نہیں ہے کہ ہم نئی فیلڈ کو بائے کر سکیں تو تھوڑے سے پیسے ہم کما لیں گے جب ہمارے پاس کیش آ جائے گا تو سامنے کی طرف دو بڑی زبردست فیلڈ ہیں وہ سکتا ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھائیں بھی تو بلکل وہاں پہ ایک لیک ہے اور اس لیک کے بلکل برابر میں دو نئی فیلڈ ہیں تو ہم وہ کیریٹ ہوئی بھی فیلڈ ہیں اور بلکل سکوائر شیپ میں تو ہم وہ بائے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن ابھی فیلال ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہمیں اتنے سارے پیسے نہیں ملے ہم نے بلکل زیرو سے سٹارٹ لیا ہے رات ہو گئی ہے کام کرتے کرتے اور ابھی بھی ہمارا ٹائم سکیل جو ہے ہم نے ون ٹوئنٹی ایکس پہ رکھا ہوا ہے اور ون ٹوئنٹی ایکس سکیل پہ تھوڑا سا دیرہ جلدی ہو جاتا ہے رات جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو مین اس وقت سورس آف انکم ہے وہ گرین ہاؤسز ہیں اور ہماری کاؤز ہیں وہ ملک بھی جلدی جلدی دیتی ہیں اور گرین ہاؤسز پیسے بھی جلدی جنریٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ٹائم سکیل فاسٹ ہو تو ہم ٹائم سکیل کو فاسٹ رکھ کے کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے پیسے جنریٹروں اور ہم اپنے لیے نئے نئے ٹوٹس بائے کرسکیں اور نئے ٹریکٹرز بائے کرسکیں اس وجہ سے ٹائم سکیل کو فاسٹ رکھنا فی الحال ہماری مجبوری ہے اور بعد میں انشاءاللہ جیسے ہم امیر ہو جائے گئے اور پر پیسے آ جائیں گے تو ہم اپنے مرزی کا ٹائم سکیل رکھیں گے بلکہ اس کو ریال ٹائم ہی رکھیں گے تاکہ ہمیں بار بار گھر جا کے سونا نہ پڑے اور ہم continue کام کرسکیں تو یہ فیلڈ کریئٹ ہو گئی ہے اس پہ ہم گراس لگا رہے ہیں تو یہ جیسی گراس بار کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو چل کے دوسری طرف سے دکھاتا ہوں اور یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ دوسری طرف چلتے ہیں چلیں یہاں سے تو یہ بلکل سٹوائر شیپ میں ہے اور بلکل سیدھا ہے اور رات کا وقت ہو چکا ہے تو چلیں اس کو ابھی فولڈ کرتے ہیں کیسے فولڈ ہوگا یہ ایکس ایکس دبا کے فولڈ دیتا ہے چلیں جے اس کو پہلے اٹھانا پڑے گا بھی دبا کے یہ ہم نے اٹھا لیا ہے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور اب آئی تنگ گھر چلتے ہیں ٹے اسکیپ کرتے تاکہ یہ رات ختم ہو جائے اور دن شروع ہو جائے اور پھر دن میں سیکنڈ فیلڈ کریئٹ کریں گے ہم اپنے ٹکر مار دے یہ ہمارا شیپ فارم ہے اور یہ شیپ فارم کے برابر سے تھوڑا سا رستہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے نکالنے کی اگر ہمارا بلوہر بلوہر یہاں پہ اٹھکے نہیں تو ہم آرام سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں چیلنجی نکل گیا نکل گیا نکل گیا نکل گیا نکل گیا نکل گیا تو اس کو لے کے چلتے ہیں اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اپنا ڈے سکپ کرتے ہیں آج کا اور نین کرنے کے بعد صبح اٹھکے پھر باقی کا کام دیکھتے ہیں اس کو یہاں پہ پارک کر دیتے ہیں یہ اس کو بلکہ گندہ بوت ہو رہے گی بہت زیادہ اس کے ٹائرز وغیرہ کام کر کے آئے نہیں گندہ ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ اپنے سرویس اسٹیشن بنایا تھا یہ ہم نے بائی کیا تھا تو اس کو سرویس کر لیتے ہیں اس کے ٹائرز بہت زیادہ گندے ہو رہے ہیں چلیں گے اس کو سرویس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دھولنے کے بعد یہ ٹریکٹر کیسا لگتا ہے کیونکہ جب سے ہم اس فارم پہ آئے ہیں اور ہم نے ابھی تک اپنی ایک بھی گھڑی سرویس نہیں کیے اور مسلسل استعمال ہو رہی ہے یہ ٹریکٹر تو سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک فیلڈ کیریٹ کی تھی اور اس کو سیڈنگ کیلئے بھی یہی ٹریکٹر یوز کیا تھا کیونکہ ہمارا جو دوسرا الیکٹرک ٹریکٹر تھا وہ نہیں اٹھا پا رہا تھا سیڈر کا وزن کو آگے سے اٹھ کیا تھا یہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے یہ بھی سمال ٹریکٹر ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہم نے ویٹ اٹیچ کیا تھا تو یہ سیڈر کو بہت اچھے طریقے سے اٹھا لیتا ہے تو اسی کے ذریعے آج ہم سیڈنگ بھی کریں گے یہ جو بھی ہم نے نئی فیلڈ کیا ہے تو اس میں سیڈنگ کر کے صبح تو آلڈی ہو چکی ہے ہمیں سونے کی ڈے سکپ کرنے کی ضرورت شاہد نہ پڑے صبح تو ہو چکی ہے روشنی نکل آئیے ہمارا جو ٹریکٹر ہے زبردست طریقے سے صاف ہو گیا ہے اور اس کے ٹائٹس پہ تھوڑا پانی مارتے ہیں ہمارا جو کلور ہے وہ بھی صاف ہو گیا چلیں اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اور اب تھوڑا سا کمپریسر کمپریسر سے اس کو ہوا مارتے ہیں یہ پائپ وہاں پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا چلیں اس کو ایک کام کرتے ہیں ہم اس کو سیل کر کے اس کو وہاں پہ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس تاکہ ہمیں بار بار ٹریکٹر یہاں وہاں موگ نہ کرنا پڑے تو وہیں سرویس اسٹیشن کے برابر میں ہی اپنا کمپریسر رکھ دیتے ہیں اور یہ تھری فیفٹی ڈالرز تک مل جاتا ہے یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے سستہ ایٹم ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ایک ہی جگہ پہ گاڑی پارک کریں گے اور اپنا وہاں سے فیول بھی ریفن کر لیں گے یہ ہمارا فیول بھی کسٹمائزیشن والا بھی ہمارا یہی پہ ہے گیراج یہ کمپریسر لے کے ان اس کو ہوا مار دیں گے تاکہ اس کے اوپر جو بھی پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اس کے الیکٹریکل پارٹس میں کوئی پانی نہ جائے اس کو بھی ہم ہوا مار کے فیول ڈرائے کر لیں گے کیونکہ پانی اگر اس کے الیکٹریکل پارٹس میں چلا گیا ہے اس کے میکینیکل پارٹس میں تو یہ خراب ہو سکتا ہے اور اس کو زنگ لگ سکتا ہے اس کے ذریعے ہم اس کو ڈیزل وغیرہ بھی مار دیں گے پہلے ہم اس کے ٹائرز پہ بھی ہم نے ڈیزل وغیرہ لگا دیا ہے سروس کرنی ہے تو کھل ششکے کے ساتھ کرنی ہے یہ جیسی سروس اسٹیشن پر ہوتی ہے وہ لوگ بھی پہلے پورا واش کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے ہوا مارتے ہیں پھر ڈیزل لگاتے ہیں تو ہم نے پورا اپنا سسٹم ساری مشینری یہاں پہ ایکیوپمنٹ سب رکھے ہیں چلیں گے اس کو اب لے کے چلتے ہیں چلیں گے اس کے ساتھ ہم نے سیڈر کو اٹیچ کرنا ہے اور یہ پلور کو یہیں پہ ڈیٹیچ کر کے سیڈر اٹیچ کر کے لے کے چلتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے فیلڈ کر لی ہے اور ابھی اس میں سیڈن کا پروسس ہے جو ہمیں جا کے کرنا ہے یہاں سائٹ پہ ڈیٹیچ کر دیتے ہیں اور دوبارہ آ کے لے گئیں گے اس کو ابھی ہمیں اور دو فیلڈز اور بھی کرنے ہیں تو اس کی امیں ضرورت پڑے گی لیکن اس کو آ کے ان دوبارہ لے جائیں گے ابھی فیلحال اس کے ساتھ یہ سیڈر اٹیچ کرتے ہیں اور اس کو لے کے فیلڈ پہ چلتے ہیں اور ویسے تو یہ چھوٹا سا اپنا سیڈر ہے اس کے ذریعے ہم جو ایک ہی لائن بنا پاتے ہیں ایک ون بیٹر تک اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ ہے تو ہمیں بڑا سیڈر پائے کرنا ہے جس میں جو سیڈر ہم نے پسند کیا ہے وہ تھری اند بن ہے یعنی اس میں کلٹیویشن بھی ہوتی ہے سیڈنگ بھی ہوتی ہے اور فلٹیلائزیشن بھی ہوتی ہے تو ہمیں وہ آلہ سیڈر بھائی کرنا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں الگ سے فلٹیلائزر نہیں کرنا پڑے گا ایک دفعہ وہ کر دے گا 50% اور دوسری دفعہ ہمیں خود کرنا پڑے گا تو وہ فلٹیلائزیشن بیسیکلی دو دفعہ ہوتی ہے 50% ایک دفعہ ہوتی ہے جب آپ سیڈنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اور سیکنڈ ٹائم پھر دوسرا دوبارہ ہمیں فلٹیلائز کرنا پڑتا ہے لازٹ میل پھل تو چلیں جی ابھی ہم پہنچ گئے اپنی پیلڈ پہ اور سیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ لائن ہم نے سیڈی بنائی ہے فیلڈ ہم نے سیڈی بنائی ہے یا نہیں تو یہ ہیلپر کو فریو ٹیسٹ آؤٹ ہو جائے گا یہاں سے ہم اس کو ہیلپر کو آسائن کر دیا دیکھتے ہیں سیڈی لائن بنا پاتا ہے یا نہیں 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 یہ سیڈ پہ اس نے چھوڑ دیا تھوڑا سا لیکن کوئی مسئلہ نہیں چلو یہ ایک ہی لائن ہے ہم دوبارہ لگا لیں گے اور اگر نہیں بھی لگ گی تو بہت بڑی فیلڈ ہے فرق میں پڑتا تو اس کو ہم دوبارہ سیٹ کر لیں گے ابھی اس کو تھوڑی دیر اور دیکھتے ہیں کہ سیدھا جاتا ہے یا کھنی اور نکل جاتا ہے تھوڑا سا اس کو شروع کروا کے پھر ہم چلیں گے باقی کے کام اپنے پڑائیں گے اور ای چھوڑ یہ فیلڈ کچھ ہی کیریٹ ہو گئی ہے پھلکل ریکٹینگل شیپ میں اچھیک ہے اس نے فیلڈ صحیح پھلکل لائنڈ ٹھیک سی گئی اپکڑ لئے اس نے اور اب ہمیں ٹینشن نہیں ہے اب یہ خود ہی کرتا رہے گا اس کو دیکھ لیں اس کو تو یہ اسکپ نہ کر دے ٹھیک ہے جیے بلکل ٹھیک جا رہا ہے اور اب اس کے حوالے کر کے ہم چلتے ہیں دوسری طرف اور اپنے باقی کے کام دیکھ لیتے ہیں آج ہم نے اپنی کاؤس کو فیڈ بھی نہیں کیا اپنی شیپس کو بھی فیڈ نہیں کیا تو ابھی ہم آگئے ہیں اپنے کاؤ شیڈ پہ اور ان کے لئے جو ہے نا ٹی ایم آر آرڈر کر لیتے ہیں اور ان کو ٹی ایم آر پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں بہت سارا ملک لینا ہے اور اس ملک کو ہم نے سیل کرنا ہے اور وہ ہمارے بہت اچھی منی پیسے جنریٹ کر کے دیتا ہے ہماری جو ملک پروڈکشن ہے ہم نے اپنے لئے بہت سارا ٹی ایم آر آرڈر کر دیا دو ٹائم کا اس کو اٹھا کے ہم یہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں یہ ون پے ون ہم نے یہاں پر رکھ کے اور اس کو پروائیڈ کر دیا شام کا وقت ہو گیا آل موسٹ رات ہو گئی ہے ہو سکتا ہے ہمیں ٹائم اسکپ کرنا پڑے چلیں جی ہم نے لانسٹ والا پیلٹ رکھ دیا ابھی دو تین پیلٹ اور بھی رہتے ہیں چلو ہم اس کو صبح پروائیڈ کر دیں گے اور ابھی چلتے ہیں اپنی شیپس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری شیپس کی ہیلتھ کیسی ہے اچھی کہ جی تو آل موسٹ سو رہی ہیں ساری اور ابھی ان کے پاس فوڈ بھی ہے ٹری تھاؤزنڈ لیٹر بلکل ٹھیک تو ہم نے رات کو سکپ کر دیا ڈے میں آگئے ہم نے آٹھ گھنٹے نین کر لی اب ان کو تھوڑا سا اور ٹی ایم آر دے دیتے ہیں کیونکہ رات والا تو انہوں نے ختم کر دیا اور ان کے جو کھرلیاں ہیں وہ خالی ہیں آل موسٹ کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ٹی ایم آر ان کو دو تین پیلٹ رہ گئے ہیں یہ اور پروائیڈ کر دیتے ہیں چیلنج اب چلتے ہیں اپنے گرین ہاؤسز کی طرف ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ گرین ہاؤس میں پانی ہے یا نہیں کیونکہ اس وقت ہمارا جی سب سے بڑا جو سورس ہے پیسوں کا وہ گرین ہاؤسز میں اچھی کہ جی ہمارا ٹینک فول ہے اس کو ہم نے انڈلوڈ پہ لگا دیا ہے اور یہ خالی ہوگا اور دو دفعہ میں اس کو یہ ٹینک پورا دینا پڑتا ہے جی ہم نے دوبارہ فل کر لیا اور یہ ہو گیا اس کو ڈیٹیچ کر لیا ہم نے اور اب اس الیکٹرک ٹریکٹر کو لے کے چلتے ہیں چکنز کو فیڈ کرنے کے لیے چکنز کے پاس ہی جو میں فیڈ ختم ہے ہم نے کل اس کو پروائیڈ نہیں کیتی یہ ہمارا جو انا ویٹ پڑا ہوا ہے ٹریلر میں جو کل ہم نے اپنی زمین سے ہارویسٹ کیا تھا تو اس کو اٹیچ کر کے ٹریلر کو گناہ کے لانا پڑے گا یہ ڈولی والا ٹریلر ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں لگتا ریورس میں تو اس میں بلکل ہی کام نہیں کرتا ریورس تو اس کا بہت عزیب سا ہے آج تک یہ ہماری سبج میں نہیں آیا کہ پتہ نہیں کیسے ورک کرتا ہے چلے اس کو گھوا کے سیدھے طریقے سے یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور ان کو ویٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں چلے جی یہ ہمارے ایکس بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن ایکس کا بھی ریٹ اچھا نہیں ہے ایکس کا ریٹ اچھا ہوگا تو اس کو جا کے مارکٹ میں سیل کریں گے تب تک اور بھی پیلٹ سکٹھے ہو جائیں مجھے فلحال یہ ہم نے ویٹ پروائیڈ کر دی اور ختم تھی بھائی بلکل ختم تھی بلکل ٹھیک ٹائم پہ آئے ہیں اچھی خاصی ویٹ گئی ہے اس میں ان کی ہیلتھ بھی کام ہوئی بھی ہے سکسٹی فائب پرسنٹ پہ ہیلتھ آئی بھی ہے ان کی چکنز کی چلیں جی ہم نے پروائیڈ کر دیا ملک کا ریٹ چیک کر لیتے ہیں ابھی ہم جون میں ہیں اور ملک کا ریٹ ہمیں مل رہا ہے بائیس سو چیہسٹھ روپے میکسیمم اور اس کا میکسیمم ریٹ اکٹوبر میں ہائی ہے اور ابھی ہم جون میں ہیں جون میں بلکل لو پرائیس ہے نہیں بھائی ملک تو آج ہم نہیں سیل کر سکتے کیونکہ اس کا پرائیس بلکل کم مل رہا ہے تو اس کو ہم دوبارہ اکٹوبر میں جا کے سیل کریں گے اور ابھی ہم جون میں ہیں بلکل ڈاؤن ریٹ ہوا ہے ابھی کہیں بیچ میں بھی ہوتا تو ہم اس کو سیل کر دیتے تو اس کو سیل نہیں کرنا پڑے گا اس کو نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم اپنی ڈیری لگا لیں گے ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم اپنی ڈیری لگائیں گے تو ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں ملک کو سیل کرنے نہیں جانا پڑے گا چلیں جی ہم اپنا پلور لے کے فیلڈ پہ آگئے ہیں ابھی شورٹ شورٹ کٹ میں کام کر رہے ہیں تاکہ ٹائم بچے تو یہ ہم نے اپنا پلور لے کے فیلڈ میں یہاں پہ ایک نئی فیلڈ کرنی شروع کر دیئے اور یہ پلکل اپوزٹ سائیڈ ہے جو پہلے ہم نے فیلڈ کریئٹ کی ہے یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہماری گھر کی بیک سائیڈ پہ یہ بہت لمبی فیلڈ کریئٹ ہو رہی ہے چلو پہلے کر لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے اگر یہ بہت لمبی ہو گئی اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے پھر یہ کریئٹنگ پول تو ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے ہنٹر سے چلیں جی اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور باقی کا کام میں نہیں بھائی یہ تو پیڑی بنی ہے اس کو ہم آ کے سیدھا کرنا پڑے گا چلیں جی اس کو ہم نے ٹریکٹر کو راؤنڈ کر لیا اور اس لائن کو پہلے سیدھا کر لیں باقی کا کام تو چلو ہم فاسٹ فوروڈ نہ کر دیں گے ٹائم لیپس میں یہ لائن ہمیں ایک دفعہ سیدھی کر لیں تاکہ ہمارا ورکر ٹھیک سے کام کر سکے سب ادھر ادھر کر دے گا ایک لائن تیارے گا اور چھوڑ کے بیٹھ دے گا یہ لائن ہم نے گریل کے ساتھ ساتھ بلکل سیدھی کر لی سیدھی تو خیر یہ ابھی بھی نہیں ہے اس فیلڈ کو ہمیں دو میں ڈیوائیڈ کر کے اور اس کو سیدھا کرنا پڑے گا لیکن فیل حال کے لیے ٹھیک ہے ایک دفعہ وڈ بنا لیتے ہیں اتنا سارا ایریہ ہے ہمارے پاس لیکن انہوں نے ہمیں فیلڈ نہیں بنا کر دی اس میپ میں ہمارے پاس فیلڈ نہیں تھی جس پہ ہم ہارویسٹیں اور اپنی فارمنٹ کر سکے تو وہ سامنے ہم نے کینولا لگایا تھا پہلے ہم نے بیٹھ لگائی بھی ہے اس طرف جو ہماری پیک سیٹ پہ زمین ہے یہاں پہ بیٹھ لگی بھی ہے اور سامنے والی زمین پہ ہم نے کینولا لگایا ہوگا چیلنگی تھری روز مکمل ہو چکی ہیں تو اب اس کو ہم فاسٹ فوروڈ میں کرتے ہیں کیونکہ بھی کافی سارا کام ہے تو اس کو بھی ہم فاسٹ فوروڈ کرتے ہیں اور ٹائم لیپس مناتے ہیں اور آپ دیکھیں انجوا ہی کریں ٹائم لیپس ٹائم لیپس کیمکہ ہم systematically فرمائے ٹائم لیپس کیمکہ我是 جم کا اتصاف ڈ 변 پیدا موسیقی 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 موسیقی